آج کی اس ویڈیو سے ہم بات کرنے والے ہیں IRCTC کا آپ ایزنٹ آئیڈ آپ کیسے لے سکتے ہیں ایزنٹ آئیڈ لینے کا پروسیزر کیا ہوتا ہے کیا کیا ڈوکومنٹ آپ کو دینا ہوتا ہے ساتھ میں اس کا لینے کا بینیفیٹ آپ کا کیا ہوگا اگر آپ ایزنٹ آئیڈ لے لیتے ہو تو بینیفیٹ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ تطکال بکنگ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے ہیں ساری چیزیں اس ویڈیو میں آج میں بات کرنے والا ہوں اور ساتھ میں یہ ایزنٹ آئیڈ کون لے سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنے والا ہوں کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا بلکل بھی اس کی مت کر اس ویڈیو میں آپ کو ساری پروسیزر بتاؤں گا کیسے آپ کو ایزنٹ آئیڈ لینا ہے کس کے تھرو لینا ہے سارا میں کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ سیل کروں گا تاکہ آپ لوگ ڈائریکٹ بات کر کے اپنا ایزنٹ آئیڈ یہاں پر لے سکو اور بہت ہی فائدہ آپ کر سکو چلیے شروع کرتے ہیں زیادہ ٹیم میں سٹ اپ لوگ کا نہیں کروں گا میں پورا نوٹس بنا کے رکھا ہوں اپنے لیکٹوپ پر وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیا کرنا ہے کیسے لینا ہے ساری پروسیزر ویڈیو کو بلکل بھی skip مت کرنا ہو سکتا ہے یہ 5-6 منٹ کا ویڈیو چل جائے یا پھر 8-10 منٹ بھی جا سکتا ہے میں یہاں پر سٹارٹنگ سے بات کروں گا ایک بلکل جو فرسٹ بار وہ ایزنٹ آئیڈی لے رہے ہیں ان کو کوئی بھی نولیز نہیں ہے ریلوے کا وہ ساری چیزیں لینا چاہتے ہیں یا پھر بجنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایزنٹ آئیڈی لے کر ان کے لیے کافی زیادہ ہیں یہاں پر فائدہ بند ہونے والا ہے سب سے پہلے بات کرلیں دوستو یہاں پر بینیفیٹ کے بارے میں یعنی کی بینیفیٹ کیا ہے اگر آپ ایزنٹ آئیڈی لیتے ہیں تو فائدہ کیا ہونے والا ہے ایزنٹ آئیڈی لینے کا کئی ایسے فائدہ ہے فرسٹ کہ آپ انکم کافی اچھا یہاں سے جنرلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کی پیسے آپ کافی اچھا یہاں سے کما سکتے ہیں اگر آپ پارٹ ٹائم بھی کام کرتے ہیں اس سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہو فول ٹائم بھی کام کرتے ہیں تو اس پہ بھی اس سے بھی آپ پیسے یہاں پر کما سکتے ہو ساتھ میں یہاں پر بات کرلو ٹکٹ کے بارے میں تو آپ unlimited ٹکٹ بک کر سکتے ہیں آپ اگر تتکال ٹکٹ بک کر رہے ہیں یا پھر general ٹکٹ RAC ٹکٹ waiting ٹکٹ جتے بھی ٹائپ پر ٹکٹ ہے آپ ساری ٹکٹ یہاں پر unlimited بک کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ personal ID سے جسے ہوتا کیا ہے اگر آپ personal ID سے بک کرتے ہیں ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور ٹکٹ بک ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کافی اچھا کاسا انکم بھی وہاں سے جرنیٹ کر سکتے ہیں کافی اچھا انکم یہاں پر آپ نکال سکتے ہیں پلس آپ flexible work ہے اگر آپ part time work کر کے earning کرنا چاہتے ہیں suppose اگر آپ صبح کے ٹائم office آتے ہیں 10 بجے اور سام کے ٹائم آ کر اپنا دکان میں یا پارٹ ٹائم کسی بھی جائب سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ آسانی سے کافی اچھا انکم کر سکتے ہیں یہ رہا benefits کے بارے میں یہ کچھ benefits ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں باقی اور بھی benefits ہے جیسے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ flight ticket, hotels, buses کافی ساری booking آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ID لینے کے بعد کافی چیزے کا features آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کو document کو لے کر جو بھی کافی لوگا یہاں پر comment جو رہتا ہے document یہاں پر کیا کیا requirement ہوگے اگر آپ agent ID لینے کے لئے جاتے ہیں تو میں آپ کو ابھی number بھی دوں گا سارے کا contact number بھی آپ کو share کروں گا تاکہ آپ لوگ خود سے بات کر کے اس ساری جانکاری لے سکو میں already بات کر کے دوستو یہاں پر کچھ agent provider سے میں نے یہاں پر بات کیا ہے اور ان کا کیا کیا requirement ہوتا ہے اگر آپ agent ID لیتے ہیں وہ ساری چیزے میں بات کر چکا ہوں اس کے بعد ہی میں آپ کو یہاں پر سمجھا رہا ہوں کیا سے کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو number بھی share کروں گا contact number جسے کی آپ خود سے اپنے سائٹ سے call کر کے آپ پر easily ساری information آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سوچ سمجھ کر agent ID لے سکتے ہیں چلی بات کرتے ہیں اگر documents کے بارے میں آپ کو document یہاں پر کہہ کے لگیں گے جیسے کی first ایک pen card آپ کو لگے گا جو اگر آپ کے اپنے گر pen card بنبار رکھا ہے تو ایک pen card آپ کا یہاں پر اس کا photocopy اور original کا بھی کچھ دکھانا پڑتا ہے آپ دیکھ لینا جب آپ بات کرو گے ساری چیز آپ کو پتا چل جائے گا ادھار card آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک photograph آپ کو یہاں پر لگیں گے اور ایک mobile number اور mobile number بلکل phrase ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ already کبھی IRCDC سے register کر رکھیں بلکل phrase mobile number آپ کا ہونا چاہیے اور ایک email ID پلس آپ phone number کوشیز کرنا نیا ہی لینے کا ٹھیک ہے یہ ساری چیز رہا ایک document document کیا کیا آپ کو document یہاں پر لگ سکتے ہیں کیا کیا ضرورت ہے agent ID لینے کے لیے آپ eligible ہیں اگر آپ کے پاس اتنا سارا چیز ہے تو آپ بلکل لے سکتے agent ID کوئی بھی problem یہاں پر نہیں ہوگا اب بات کرتے دوستو agent ID کس کو لینا چاہیے تو میں آپ بتا دوں agent ID لینے کے لیے ایسا کوئی requirement نہیں ہوتا کی اگر آپ ایک دکاندار ہیں یا پھر آپ job کرنے والے بند ہیں تو آپ نہیں لے سکتے آپ لے سکتے اگر آپ job کر رہے ہو جو پارٹ ٹائم earning کرنا صرف ایک ہی travel agent ہے باقی جو ticket booking کر railway کا دیتا ہے باقی یہاں کوئی نہیں ہے تو کافی زیادہ earning ہے جس کو پتا ہے وہ لے کے یہاں earning کرتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کیسے آپ agent ID لینا complete process میں بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ بتاؤں گا disadvantage کیا کیا ہوتا ہے فائدہ تو کسی بھی چیز کا دوست میں آپ بتاتا دوں فائدہ کے ساتھ نقصان بھی ہے زیادہ نقصان نہیں ہے وہ چیزے کے بارے آگے ہم بات کریں گے سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیتے کیسے لینا ہوتا سارے contacts نمبر میں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں تو آج دوست اپنے laptop کے screen پہ ور ور ایئر سیٹی سی ویب سی اوپن کر چکا ہوں اور میں نیچے یہاں پر آتا ہوں آپ دیکھ سکتے آپ اپنے موائل فون میں بھی ساری چیز کر سکتے سی اوثرائز سرویس پروائیڈر یعنی آئیر سی سی کا جو آخرائز سرویس پروائیڈر اس کا ساری ڈیٹیل یہاں پر دیکھ ملے گا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے ایک pdf ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا پر آپ دیکھ لینا بھی ایک pdf ڈاؤن لوڈ میسج کرنا کہ مجھے pdf چاہیے میں instagram پر آپ میسج کر دوں گا یعنی pdf میں آپ share کر دوں گا جیسے دوسرے آپ دیکھ سکتے ایر ایجنٹ پروائیڈر کا لسٹ آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو نیچے میں آپ سلائیڈ کر کے آتا ہوں کمپنی کا name کے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کمپنی کا نام address email id phone number ساری چیزیں اس میں available ہیں جتنے بھی یہاں پر travel کی company ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارے کا contact number میں آپ دکھا دیتا ہوں آپ چاہو تو ویڈیو کو روک رکھ کر آپ screenshot جیسے کہ میں agent بات کیا تو ان کا requirement ہوتا ہے اگر plan ان کا ہوتا ہے سارے agent کا الگ plan ہوتا ہے ایک agent ہو سکتا ہے آپ پورا year wise charge کرے یعنی ایک سال کا ایک بار میں charge کرے کسی agent providers ہوتے وہ per ticket پر charge کرتے اگر ایک ٹکٹ 20 روپے کا income میں تو ہو سکتا یہ 4 2 5 روپے یہ رکھیں گے یا 50% آپ سب چیز آپ بات کروگے agent provider سے پتا چل جائے ساری چیزیں پوچھ لینا ساری research کرنے کے بعد agent id لینا میں آپ پہلے ہی بتا دے رہا ایسا نہیں کہ آپ سمجھ دیا لی لیا ایسا دوستو یہاں پہ disadvantage یعنی نقصان کیا ہوتا agent id لینے کا فائدہ ہر چیز کا ہوتا ہے نقصان بھی ہر چیز کا ہوتا ہے یہاں پر مجھے اب تک کا سب سے بڑا نقصان لگا ہے یہاں پر تتک ٹکٹ میں پر problem ہوتا ہے اگر agent id لیتے ہیں agent بکنگ کر سکتے ہیں جتنا چاہو اتنا بکنگ کر سکتے ہیں ایسا problem نہیں ہے لیکن تتک ticket میں یہ problem ہوتا ہے دوسرا یہ ہے اگر آپ اپنا open کر رکھیں shop یا اپ agent id لے رکھیں اور ticket sale ہی نہیں ہو رہا یعنی جیسے ایک agent id sale ہو رہا 5 10 تب کافی زیادہ ویسٹ ہے آپ income کر سکتے ہیں کافی اچھا خاص اور آپ چاہو side business آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو یعنی flight ticket booking کر سکتے ہو ساری چیز یہاں پر ملے گا یہ چیز کا فائدہ ہے اگر آپ کم ٹکٹ اتنا ہی